بسم اللہ الرحمن الرحیم بلاف ٹائلر میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا کورس سٹارٹ کرنے سے پہلے کہ ہم بیسک سے لے کے پروفیشنل تک پڑھیں گے آپ بور تو ہو رہے ہوں گے بیسک میں لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ بیسک کو پہلے فالو کریں اس کے بعد آپ کو پروفیشنل چیز بنانے یا یوز کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی اس کے بعد ہمارے پاس اگلا اپشن ہے لیئر کا لیئر مین کام کرتا ہے آپ فوٹو شاپ میں جس طرح لیئر تھی سمجھ لیں کہ یہ وہی لیئر ہیں ایڈ لیئر ایڈ لیئر میں یہ دیکھیں کیمرہ لیئر اب کیمرہ لیئر کیا چیز ہے یہاں سے وہ پروسپیکٹیو کرنا چاہتے ہیں رائٹ ویو ٹاپ ویو میں ٹاپ ویو کرتا ہوں اوکے اب یہ دیکھیں ہمارے پاس کیمرہ جو ہے وہ ایڈ ہو چکا ہے اور یہ آپ کو یہاں پہ وہ ویو دکھا رہا ہے اور یہ آپ کی پورا جو آپ کا ٹائٹل پڑا ہے وہ یہاں پہ کیمرہ کے سامنے ہے یہ دیکھیں ٹاپ سے دکھا رہا ہے اب اس کو آپ اگر چینڈ کرنا چاہیں تو یہاں سے آپ اس کو چینڈ کر سکتے ہیں اب میں اس کو پلے کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ اس کے بارے میں ہم مزید ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ یہ کیا چیز ہے اور اس کو کس طرح یوز کیا جاتا ہے اگر ہم نے اس کو ختم کرنا ہو تو وہی طریقہ ہے کانٹرول سیٹ کر لیں یا انڈو کر لیں اب یہ دیکھ ختم ہوگی لیئر آ جائیں اس کے بعد لائٹ لیئر ہے اب لائٹ وغیرہ ایڈ کر سکتے ہیں اس میں آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا کچھ دیر آپ کے سامنے لائٹ اوپن ہو جائیں گی اس کے بعد اہل لیئر میں آئیں اور یہاں سے ٹیکس لیئر ٹیکس لیئر اور ای پی ایس لیئر ای پی ایس لیئر ہے کہ ان پیج سے آپ اردو وغیرہ لکھ کے کس طرح لائیں گے اور کوئی بھی آپ چیز لیا سکتے ہیں یہ نہیں کہ اردو کے لئے آپ ای پی ایس یوز کریں اس کو میں کینسل کرتا ہوں اس کے بعد لائر میں آجائیں مختلف لئر ہے پکچر لئر ہے ویڈیو لئر ہے ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ایڈ ویڈیو کیپچر لئر ہے یہ بھی نہیں اور پلازما لئر پلازما لئر کیا ہے اس پر رائٹ کلک کریں اور یہ ہمارے پاس کافی افیکٹ ہے یہاں سے میں پہلے بیکڑاؤند کو نئو شو کرتا ہوں اور اس کو نو اب میں یہاں پر ایک پلازما لئر ایڈ کرتا ہوں دیکھیں آپ پلازما لئر اور یہاں سے میں کر دیتا ہوں سمر سکائے اوکے تو یہ دیکھیں یہ ہے پلازما لیئر اس کے بعد لیئر میں آجائیں اور اس کے بعد آرڈیو آپ کوئی بھی ساؤنگ یا کوئی بھی ساؤنگ لگانا چاہتے ہیں اور یہ آپ لیئر ایڈ کر سکتے ہیں موڈل لیئر ہے اسی طرح سکرول لیئر ہے جو اوپر پٹی چاہ رہی ہے نیچے اب یہ دیکھیں اس کو کس طرح چینج کرنا ہے اسی طرح آپ ایڈٹ میں آجائیں چینج آل ٹیکس اور یہ آپ بیک پہ چینج کریں گے اس کے بعد یہ آپ کے پاس جو پٹی چل رہی ہے اس کو بھی آپ چینج کر سکتی ہیں چینج آل ٹیکس پہ آئے اس کے بعد یہاں پہ کلک کریں اور یہ دیکھیں نیچے میں لکھ دیتا ہوں تموراکیڈمی ڈاٹ کام اوکے تو یہ دیکھیں تموراکیڈمی ڈاٹ کام اس کو میں سٹاپ کرتا ہوں اور لیئر میں آجائیں ایڈ لیئر اور اسی طرح وکسر اینڈ کانٹینر لیئر کانٹینر لیئر کے ہے اس کے بارے میں ہم مزید پڑیں گے سب سے زیادہ یوز ہوتی ہے اور بہت اچھی اسے بعد اٹیچ لیئر ہے کہ آپ اس کے ساتھ بارڈر لائٹ کچھ بھی چیز اٹیچ کرنا چاہتے ہیں ہم دیکھیں یہ کس طرح کرتے ہیں اسی طرح ڈلیڈ آل لیئر ہے ڈلیڈ ایکٹیو لیئر جو ہماری اس ٹیم ایکٹیو لیئر تھی وہ سکرول لیئر تھی وہ ڈلیڈ ہو چکی ہے اسی طرح باقی کلون ہے کلون کر سکتے ہیں اور ریزارو ہے برنگ ایکٹیو لیئر بیک ورڈ ہے اس کو کریں تو بیک ورڈ پہ چلی جائے گی یہ دیکھیں یہاں سے اس کو میں تھوڑا ایسا چینج کر سکتا ہوں اپنی مرضی کا یہ اور اس کے بعد اسی طرح ایکٹیو فارورڈ ہے اور لیئر میں آئے ایکٹیو لیئر پراپٹیز پراپٹیز میں آپ نام وغیرہ اور لنک وغیرہ اس کو کر سکتے ہیں میڈیا میں آجائیں چینج ٹیکس ہے فالس کریں کہ ہاں سے جو لایر سلیٹ ہے میں یہاں سے یہ دیکھیں کلر وغیرہ یہاں سے آپ چینج کر سکتے ہیں PRPLASMA لایر ہے اور یہاں سے میں بلاف ٹائیلر کو اسلیکٹ کرتا ہوں اور میڈیا چینج ٹیکس ہے بلاف ٹائیلر ک�로 یہاں سے آپ بھی metersا کام کام کام가지 لکھنے منزلia ہے اور یہاں پہ OK یہ دیکھیں اس کے بعد میڈیا میں آجائیں چینج فاؤنٹ پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ فاؤنٹ چینج کرنا چاہے یہ اوکے تو یہ دیکھیں ڈیپینٹ کرتا ہے آپ پہ اس کے بعد چینج ٹیکسٹر اور چینج افیکٹ افیکٹ تو ہم نے ابھی تک کوئی اپلائے نہیں کی اور وہ کس طرح ہم چینج کریں گے فرض کریں کہ میں اس پہ کوئی افیکٹ اپلائے کرتا ہوں یہاں پہ اور اس کے بعد یہاں پہ اس کے بعد اب میں پلائے کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ یہاں اور یہاں اب یہ فرض کریں کہ ہمارا افیکٹ بن چکا ہے اس کے بعد میڈیا میں چینج افیکٹ اور یہاں سے کوئی چیکسٹر وغیرہ دے کے کوئی چیز آپ چینج کرنا چاہتے ہیں وہ چینج کر سکتے ہیں جو آپ نے بنائی ہے وہ آپ اس کو کینسل بھی کر سکتے ہیں کینسل اور کلیر اس کے بعد میڈیا میں ہمارے پاس اور کوئی اپشن نہیں ہے چینج موڈل ہے اور آر ڈیو وغیرہ آپ چینج کر سکتے ہیں جب آپ اپنی لیئر میں جو آپ پروجیکٹ بنا رہے ہیں جو چیز یوز کر رہے ہیں اس میں زیادہ چیزیں یوز کریں گے تب آپ شنائے گے پری سیٹ لوڈ پری سیٹ ہے آپ گولڈن ٹیکسٹ یہاں سے میں ریٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں پری سیٹ اس کے کونسی ہے آپ فرز کریں کہ لوڈ کرتا ہوں گولڈن شو فل پاتھ کر دیتا ہوں کہ یہ کدھر پڑے ہیں یہ دیکھیں آپ اس میں اور بھی اٹ کر سکتے ہیں اوکے اب یہ دیکھیں گولڈن ٹائپ ہو چکا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں سیو پری سیٹ اس کے بعد پلی لسٹ اوپن پلی لسٹ سیو اینڈ سیو سیٹنگ میں آ جائیں یہ دیکھیں ٹول ونڈو ہے یہ نیچے والی ونڈو وہ آپ کی غائب ہو چکی ہے کبھی ایسا بھی آپشن ہو جائے کبھی کلک ہو جائے تو آپ نے پرشان نہیں ہونا اس کی شارٹ کٹ کمانڈ ہے یہ دیکھیں اس کے بعد سیٹنگ میں آ جائیں براوز مار اور یہ سے براوز موٹ کو بھی میں آن رہنے دیتا ہوں اس کے بعد پلی لسٹ ونڈو ہے شل ونڈو ہے مووو مینیو یہ دیکھیں اب ہمارا مینیو یہ دیکھیں نیچے آ چکا ہے پرشان نہیں ہونا کہ یہ کیا ہوا ہے مووو مینیو اگر آپ اوپر رکھیں یا نیچے رکھیں یا آپ کی اپنی چوائس ہے کہ اس کو کدھر یوز کرنا چاہتے ہیں شو انفو یہاں پہ انفارمیشن شو کرنے کے لیے یہ دیکھیں اب یہ ہمارا 3D کا ایک کیمرہ آ چکا ہے کہ وہ آپ کو کہہ رہا ہے کس کے x, y, z کس دریکشن میں آپ اس کو مووو کرنا چاہتے ہیں اسی طرح آپ کے پاس لو کوالٹی نارمل ہائی اور جرنل آپشن میں اگر آ جائیں تو یہاں پہ مختلف آپشن ہے یہ ٹیکس چینڈ کر سکتے ہیں سکن اس کی یہ ہے اس کے بعد یہ بھی آپ چینڈ کر سکتے ہیں آپ براوز میں آکے ڈیفارٹ ڈیوریشن 3 سیکنڈ ہے اور سیف ایریہ 5 فیصد ہے اسی طرح یہ دیکھیں پریفرڈ ویڈیو اور یہاں سے شوڑ لیر اور آٹو مارک جو چیزیں آپ کرنا چاہتے ہیں ان کو یہاں سے ٹک کر دیں اور میں اس کو کینسل کرتا ہوں کیونکہ مجھے کوئی چیز یہاں سے نہیں چاہتے ہیں انٹرنیٹ آپشن آپ چیک کر سکتے ہیں سوچ ٹو ایزی ورچن ایزی اگر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں میں اسٹم پرو میں ہوں میں مشکل یوز کرنا چاہتا ہوں ایزی تو ہم نے نہیں کرنا اس کے بعد انٹر لائسنس کی ہم پہلے پڑ چکے ہیں اس کے بعد کانٹیکٹ تو ایس ٹی آئی فریم اس پہ کلک کریں یہ دیکھیں آپ پس ہم نے اس طرح کی ایک منڈو اپن ہو جائے گی یہ وہ چیز ہے کہ دسپلی موڈ وغیرہ اور آپ کے یہ دیکھیں اپنے ویڈیو کے انٹی ایس یا پال وغیرہ اس کے بعد یہاں پہ آپ مختلف چیزیں چینج کر سکتے ہیں بلاف ٹائٹل رینڈر آئی ڈی وغیرہ یہ تو اس کو چیز کو چینج نہیں کر سکتے ہیں کینسل اور سیٹنگ میں اور ری سیٹ آر سیٹنگ جو سیٹنگ پرانی تھی میں اس کو ری سیٹ کر دیں اس کے بعد ہیلپ میں یوزر گائیڈ اور ٹیمپلیٹ وغیرہ آن لائن گیری ڈیمو اور ٹیکنیکل انفار امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مینیو جو ہے کمپلیٹ پتا چل چکا ہوگا اگر کسی چیز کے بارے میں پتا نہیں چلا تو انشاءاللہ وہ جب آپ پورا کورس لن کریں گے تو اس میں آپ کو پتا چل جائے گا کورس جب سیکھتے جائیں گے تو آپ کو پتا چلتا جائے گا کہ اس میں سے ہم کونس اپشن کس ٹائم یوز کرتے ہیں تھانکس فار واجنگ